آپ نے انسانوں کے ہاتھ پر بندھے ہوئے ایسے رسپینٹ دیکھے ہوں گے جو انسان کا تاپمان، ان کا آکسیجن لیول، ہارٹ بیٹ یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں ویقتی نے ایک دن میں کتنے قدم چلا ہے وہ ویقتی یہ بھی وہ بتا دیتے ہیں لیکن کیا کبھی کسی ایسے نیک بینڈ یعنی گلے میں باننے والے بینڈ کے بارے میں بھی سنا ہے جو یہ بتا ہے کہ گائے کتنی دیر بیٹھی کتنی دیر کھڑی رہی کتنی دیر اس نے چگالی کی اس کے بارے میں جانکاری دے ایک ایسا ہی نیک بینڈ تیار کیا ہے اور اسے گائےوں کے گلے میں باندھا جاتا ہے یہ جو بینڈ ہے وہاں پر ایک ڈیوائس لگا ہوا ہے جو گائے سے جڑی ہوئی تمام طریقے کی جو گتی ویدھیا ہے اس کا جو سواست ہے ان سب کے بارے میں جانکاری دیتا ہے آخر اس سے فائدہ کیوں ہے اسے کیوں تیار کیا گیا یہ ہم جانیں گے اسی انجینئر سے جن کا نام ہے امیت سنگھ آئی آئی ٹی سے انہوں نے اب بی ٹیک اور ایم ٹیک کیا ہے امیت جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا دنیمان ممشکہ امیت جی یہ بتائیے کہ وہ ہاتھ پہ سمارٹ ووچ الگ سے رس بینڈ انسانوں کے بہت دیکھے یہ گائےوں کے گلے میں اس طرح کا بینڈ جی ایسا ہے کہ میں ایف پیو فیلڈ سے جڑا ہوا ہوں اور ہم لوگ اور چیزوں کے ساتھ ساتھ پسو پہ بھی کام کر رہے ہیں مل کلیکشن پہ کام کر رہے ہیں تو ایک سب سے بڑی جو سمسیہ ہم لوگ فیس کر رہے تھے پچھلے دو سال سے کہ گائے تو ہم لوگ پال لیے کےر ٹیکرز بھی رکھ دیئے کہ بھائی گائے پہ دھیان دو رہی ہو لیکن اس کے بعد بھی پتا چل رہا ہے کہ ابھی کوئی گائے بھوکی رہ جا رہی ہے کبھی کوئی گائے بیمار ہو جا رہی ہے اور گائےوں میں جب کوئی بیماری آتی ہے تو ایسا نہیں تک سڑھیں آئی اور ان کے ساتھ کوئی دکھت ہو گئی مس اپنی ہو گئی ان کو دو تین دن لگتا ہے تو دو تین دن کے بیہیوئر سے جنرلی جو بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس کے بیہیوئر سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو اگر ہم وہ بیہیوئر پہلے ہی جان جائیں ایسے سکر لیں تو ہم اس کا صحیح سمائے پر ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں جنرلی دھیان نہیں دیتے اس میں کیا پرابلم آتی ہے کہ جب تک ہم کو پتا چلتا ہے کہ یہ دکت ہوئی ہے تب تک بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے ہم لوگ اس کے لیے ایک کام ہم لوگوں نے کیا کہ بھائی کیسے اس چیز کا اس کا سولیشن کیا ہے تو جیسے جس آدھار پہ ریشٹ بینڈ کام کرتا ہے اس پہ ہم لوگ سوچیں کہ ہم لوگ بھی کچھ اس طرح کا چیز ڈیولپ کریں تو ہم آئے ساتھ میرے ساتھ ہی ایم ٹیک کیے تھے آئی ٹی بی اچو سے ڈاکٹر ورون تو ایم ٹیک کی ہے آئی ٹی دلی سے انہوں نے پی ایس ڈی کی تھی ڈاکٹر انکور پانڈے ہیں وہ بھی آئی ٹی سے ہیں تو ہم سب لوگوں نے مل کے یہ سوچا کہ کیسے اس پہ کام کیا جائے تو کچھ موڈیولز تیار کیے گئے کہ پہلے تو اس سے کچھ سنسنگ ڈیوائیس اس میں لگائی جائے اور اس کا سنس کیا جائے کہ یہ کتنا دیر اٹھ رہی ہے بیٹھ رہی ہے کھڑی ہو رہی ہے چیونگ کر رہی چبا رہی کیونکہ جگالی ایک بڑا ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے اس سے بھی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ گائے ہماری سوست ہے یا نہیں سوست ہے یہ ڈیڑھ سال کی مہنت ہے یہ آج کی نہیں ہے ڈیڑھ سال ہو گیا اس کو بنانے میں اور کرتے کرتے پھر اس کے بعد جب ساری چیزیں ہوگا چلو یہ یہ آئیڈیا ہے ہمارا ایسے یہ چیز سنس کریں گے پھر اس کو ایک پراروپ کیسے دیں گے تو اس کے لیے پھر سرچ ہوا تو ایک کمپنی ملی پونے میں جو اس کا فیبریکیشن کرنے کے لیے تیار تھی کہ میں فیبریکیٹ کر کے دوں گے اس میں بھی ہمارے ساتھ کئی کچھ پڑھے ہوئے لڑکے تھے جو وہاں پر ورک کر رہے تھے تو ان سے شیئر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو فیبریکیشن ہم کرا سکتے ہیں تو فیبریکیشن ہوا ایمپلیمنٹ ہوا اس کے بعد ٹرائل ہوا اور ٹرائل کے بعد کئی بار ٹرائلز ہوئے اس کے بعد جب یہ پرفیکٹ نکل کے آیا ہے تو ابھی ہم لوگ جتنی کاؤز پر لگایا ہیں اور ہم اس پر دیکھ پا رہے ہیں اور پسو بھی بھاگ ہمارے پسو ادھکاری جلا ادھکری ادھکاری سب لوگوں نے آ کے اور ایک طرف موبائل لے کے ہاتھ میں دوسرے طرف ویریفائی کیا کہ جو انفارمیشن is right or wrong کہ گائے سہی میں کھڑی دیکھ رہے ہیں گائے سہی میں جو گالی کر رہے ہیں یہ سب دیکھا یہ آپ بینڈ دیکھ سکتے ہیں یہ بینڈ ہے جو یہ گائے کے اس میں لگا ہوا ہے اور یہ اس کا سنسر ہے اب اس میں دو نمبر جو پڑا ہوا ہے اب میں ایپ دکھاؤں گا اس ایپ میں اس کا پورا ڈیٹیل آتا ہے اس سے یہ پورا سنس ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک ہمارا راؤٹر لگا ہوا ہے جو اس کا سگنل بھیجتا ہے ایک راؤٹر سے ہم سو گائے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو اس سے لوگوں کو یہ فائدہ ہو جو بڑے بڑے ڈیری فارم چلا رہے ہیں چھوٹے کسان ہیں دو چار ان کے لیے تو بینیفیسیل نہیں ہے جو خود ہی دیکھتے ہیں لیکن جو لیکن جو بڑے کسان ہیں وہ اپنی گائیوں کا دھیان رکھ سکتے ہیں ان کو پتا تو چلے گا کہیں بھی ہیں وہ ٹرانزٹ میں ہیں کہیں بھی ہیں ان کو یہ دیکھے گا میری گائے بیمار ہے یا میری گائے کوئی پرابلم ہے وہ سب ان کو موبائل دیکھے گا ایک ایپ میں آپ کو چاہوں گا ہم دیکھیں گے اب بڑے پیار سے آپ کے پاس آ گئی ہیں گھوم آتا تو جرا یہ ڈیوائیس اور یہ سنسر یہ دیکھ لیں آ گئی کہ آپ پیار کرنے لگیں رک جا رک جا رک جا کچھ نہیں ہے یہ ہے ڈیوائیس یہ سنسر ہے یہ بیلٹ ہے جو اس کو پانچ کاو کنیکٹڈ ہے ابھی اب یہ پانچ کاو کنیکٹڈ میں سب کے ٹیگس ہیں ٹھیک ہے وہ ٹیگس سے جو سنسر کے تھوڑ ڈیٹا ہمارے موبائل میں آتا ہے اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے مال یہ ٹیگ نمبر تھری یہ جو کاو ہے ٹیگ نمبر تھری ہے نہیں ٹو ہے یہ کاو ٹیگ نمبر ٹو ٹیگ نمبر ٹو پہ ہم نے کلک کیا اب یہ پورا جو ہے اس کا ٹیمپریچر کیونکہ گرمی ہے تو ٹیمپریچر ہائی بتا رہا ہے کہ تھوڑی گرمی لگ رہی کائے کو گائے کھا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چیونگ دکھا رہا ہے کہ پانچ منٹ سے پچھلے کھا رہی ہے گائے اس کے پہلے کیا کر رہی تھی مطلب وہ جگالی کر رہی تھی 19 منٹ کا کیا مطلب 19 منٹ تک جگالی کی تھی اس پانچ منٹ سے پہلے والے 19 منٹ میں یہ جگالی کر رہی تھی اس کے 36 منٹ پہلے تک یہ آئیڈل بیٹھی ہوئی تھی سانتی سے ٹھیک ہے 35 منٹ تک یہ سٹنگ دکھا رہا نا تو وہی چیز ہے یہ آئیڈل تھی 35 منٹ تک اس کے پہلے یہ کھڑی تھی مطلب یہ سب جو سکور ہے اس کا ہائی ایکٹیویٹی سکور اس کی ایکٹیویٹی تھوڑا ڈاون ہے ابھی دو چل رہی ہے ہائی ایکٹیویٹی کسی ہو سکتا ہے گرمی کے کارنے سے یا جس وزے سے ایکٹیویٹی اس کی کم ہے ٹھیک ہے کوئی ایلرٹ نہیں ہے مطلب گاہ اس فیزیکلی فیٹ ہیلتھ ایلرٹ کوئی نہیں ہے تیمپریچر زیادہ نہیں تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں یہ بتا رہا ہے کوئی بھی ایلرٹ ہوگا تو ہمارے موبائل میں یہ ریڈ ہو جاتا ہے تو ابھی ہم لوگ ایک اور اس میں سپیسیلٹی ڈالنے جا رہا ہے کہ کچھ بیپ ساؤنڈ بھی آئے کہ مطلب ہم نہیں بھی کھولے ہیں اور جب میں ہے تو کچھ بیپ ساؤنڈ آئے تو ہم کو تب بھی پتا جاتا کبھی کبھی کیا ہوتا ایپ ہوتا جیسے لوگ گھر میں کیمرہ لگاتے ہیں اور موبائل میں ایکسس رکھتے ہیں لیکن دیکھنا بولتے ہیں تو اس میں وہ بھی ایک ہے اور دوسرا پسو بیبھاگ کی ٹیم ہمارے پورے بنارس کے سی بیو سر آئے تھے جو چیف ویٹنری آفیسرز ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی بارپ پندرہ ڈاکٹرز ہیں پسو چکت سک ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کرائی ہے اور ان سے بتایا یہ ڈیوائس اس لیول تک تو ریڈی ہو گئی کہ اب یہ سنس کر کے چیزیں بتانے لگی اب آپ یہ بتاؤ اور کیا کیا پیرامیٹرز آپ کو چاہیے جس سے اور اس کو اچھا بنایا جا سکے تو یہ ابھی تو بہت اچھا اس کی تاریخ ہو رہی ہے اور ہمارے ڈی ایم سر اور سیڈیو سر نے کہا ہے کہ جتنے بھی گو سالہ ہیں جو سرکاری گو سالہ اس میں بھی یہ لگائی جائے گی تاکہ ان کو کیونکہ سرکاری گو سالوں میں بھی تھوڑی دکھت ہوتی caretaking صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے تو اس کے لیے یہ وردان مطلب یہ پسووں کے لیے ایک وردان ثابت ہوگا کہ کم سکم جو پال رہا ہے جو کر رہا ہے وہ اس کی ایکٹیوٹی جان سکے گا یہ جانا چاہیے امی جی جو ڈیوائیس ہے اس کی کوسٹنگ ایک ڈیوائیس کتنے کی لاغت ابھی تو لاغت زیادہ ہے کیونکہ ابھی یہ انیشیل فیز میں ہے اور ابھی لاغت اس کی بہت زیادہ ہے مطلب دس ہزار کے آس پاس پڑ جا رہی ہے ایک ڈیوائیس ہاں پر کاؤ بٹ یہ ہم لوگ جب اس کو بلک میں پروڈکسن سٹارٹ کریں گے کیونکہ ہم کو آرڈرز مل رہے ہیں تو ہم کو لگتا ہے ہم لوگ اس کو تین ساڑھے تین ہزار تک لاغ دیں گے کیونکہ پھر ہم بلک میں پرچیس کریں گے ایکوپمنٹ سائسیز وغیرہ جتنی بھی ہیں تو وہ ہمارا پھر کافی کم ہو جائے گا ساڑھے تین ہزار تک اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اتنی اچھی چیز ہے کہ ہم لوگ گورنمنٹ کو لیٹر لکھیں گے تو ہو سکتا ہے سبسیڈائز ڈریٹ میں کسانوں کو ملنے لگے تو ہو سکتا ہے بہت ہی کم ہے ملنے لگے ابھی آپ نے اس میں سے اس کے سواست کے بارے میں لگایا ہوا ہے اس کے کھانا پینا بیہیویئر یعنی پورا کیا آگے ان کی جیسے ملکنگ کی بات ہوتی یہ گائے گتہ دودھ دے رہی ہے اس کا ویکسنیشن پاسٹ ہسٹری کیا ان چیزوں کو بھی شامل کرنے پر نہیں ویکسنیشن کا اور یہ ہم لوگ سوچے ہیں جب بھی ڈاکٹر آئے گا تو ہوتا کہ لوگ ڈائیری مینٹین کرتے ہیں ابھی جو سسٹم ہے وہ ڈائیری مینٹین کرتے ہیں تو ڈائیری میں کیا ہے کبھی لکھے کبھی بھول گئے ڈائیری میں دکھت ہوتی تو اس میں ہم لوگ یہ سوچے کہ جب بھی آتا ہے ڈاکٹر تو اس میں انٹری کر دیں گے کہ آج اس کا ویکسنیشن ہوا اس سمائے یہ ہیٹ سائیکل اس کی آئی تھی تو اس سے کیا اس میں تب بھی الیٹ آ جائے گا کہ اب اتنا دن ہو گیا اس کو اس ویکسنیشن کی ضرورت ہے یا جب چیک کرنا ہوا تو اس ایپ کے تھوڑ وہ چیک کر لیں گے کہ اس میں جو ہے اس کو یہ انجیکشن کی ضرورت ہے یا اس میڈیسین کی ضرورت ہے وہ چیز ہو سکتے کچھ چیزیں ہیں کچھ پیرامیٹرز ایسے ہیں جو ہم لوگ گلے میں نہ لگا کہ جب ہم اس کو ٹیل میں لگائیں گے تو ہم کو پتا چلے گا تو اب دیکھتے ہیں اس پہ اور کیا کر سکتے ہیں پہلے اس کو فل فلیج کمپلیٹ کرلیں اس میں دو چار سٹیپ اور جھوڑ لیں پھر اس پہ بھی ہم لوگ ورکنگ کریں گے تو کھل ملا کر یہ جو ہے جو پشو پالک ہیں ان کو اپنی جو گائے ہے وہ گائے سوستھ رہیں اچھے سے رہیں اس میں کافی مددگار ہونے والا بڑے پسو پالک اس میں فائدہ بڑے پسو پالک یا بڑی ڈیریز کو ہی ہے کیونکہ اب جیسے ایک راوٹر ہمارا ہے وہ ایک راوٹر ہنڈرڈ کاؤز کو اٹ اٹائم مونیٹر کر سکتا تو اگر آپ تین گائے پہ لگا رہا ہے ایک راوٹر اور سو گائے پہ بھی ایک ہی راوٹر لگ رہا ہے تو اس لئے بڑے پسو پالک چھوٹا تو ایسے بھی دو چار جو رہتا ہے گھر کے لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں پرابلم وہی آتی ہے جہاں آپ کیر ٹیکر کے بھروسے چھوڑتے ہیں یا کسی تھرڈ پارٹی کے بجے پہ چھوڑتے ہیں تب دکت آتی جب اتنی ادھیان نکھا جائے گا گائے کا تو دودھ اتپادن میں دودھ میں ایک چیز اور ہوتی ہے ابھی تو تھوڑا سا ہم لوگ کے ہاں کمی ہم تو باہر دیکھے ہیں ڈینمارک وغیرہ میں جو اچھی ڈیریز ہیں اس میں کاؤ کو باندھ کے نہیں رکھتے ہیں ہم لوگ کی مجبوری ہے تھوڑا سا باندھ کے رکھ رہے ہیں آپ کاؤ کو کھلا چھوڑ دیجئے تو دودھ میں انتر ان کے ایک ہیومن کو کیا چاہیے اس حساب سے ان کو کیا چاہیے کیا پیار دینا ہے تو ہم لوگ پیاس کر رہے ہیں کس کو کیا جائے تو آپ نے دیکھا اس نیک بینڈ کے بارے میں